وہاں جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہاں جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت کی وہاں نغمہ دعوت میں جن کا ترانہ تھا وہاں دری یاکوب میں جن کا فسانہ تھا وہاں جن کی خاطر مزترف تھی وادیے بدخوا وہاں جن کی خاطر مزترف تھی وادیے بدخوا وہاں جن کے قدموں کے لیے کا باتہ رستا تھا جنابی والا یہ مسلماء حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروانی نبی کے رہبری عظم ہیں آپ نے اس کھتے میں مبوس ہو کر انسانیت ویسل کا پیغام سنایا جو ظلم و تشدد کا مرکز بنا ہوا تھا جدیدہ نمائے عرب پر انسانوں کا کھونٹ پانی کی طرح بہایا جاتا تھا معصوم بچوں کو پائدہ ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا کیونکہ کوئی ان کا پاک کہلانا گوارہ نہیں سمجھتا تھا عورتوں کو پاؤں کی جوتی اور شرافت و حیاء کی کمزوری سمجھا جاتا تھا گہرت اور ہریت کا خاتمہ ہو چکا تھا نفرت انتقام وحشت و بربریت کی تاریخ آدھے چڑھ رہی تھی انسانیت رو رہی تھی زمین کی آگوش میں دفن ہونے والی معصوم بیگونا بچوں کی روحیں خدا کی رحمت کو آواز دے رہی تھی اور پھر جنابی والا خدا کی رحمت کو چوش آیا اور ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافیہ انسانیت کے رہبری عظم بن کر کائنات میں جلوائے آرہا ہو گئے آفائے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا مایوس انسانوں نے سمجھا کی جانے بہار آ گیا اور کائے فارا کی چوٹیوں سے آواز حق گونج رہی تھی وہ دیکھو نور پرستارب کا تاجدار آ گیا گلاموں بے نواؤں اور بے کسوں کا گم گسار آ گیا جنابی آلی رہنمائی دنیا کا مشکل ترین ملصب ہیں اور پھر اس قوم کی رہنمائی جو گمراہی وزدلت کی آخری حدود کو چھو رہی تھی یہ کام بہت دشوار تھا مگر آپ تو رہبری عظم تھے حادی اکرم تھے نور مجسم تھے قدرت نے آپ کو رہبری عظم کا منصبت آ کیا تھا عزل سے عبد تک کے تمام محاصل سے نور رکھا تھا جنابی صدر جب نور مجسم اپنے قیادت کا پرچم اٹھا کر آ گئے بڑے تو عالم انسانیت کے خزارسید گلشن میں بہار آ گئی اہل ایمان آپ کی ایک جلک دیکھتے ہی فکار اٹھی کہ محمد کی صورت میں گمگسار آ گیا صورتوں سے پگاڑے ہوئی معاشرے کو سنواران ایک انتہائی مشکل عمل تھا مگر آپ کوئی عام انسان تو نہیں تھے آپ تو محبوب خدا تھے وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دول ہوں وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دول ہوں اے زندگی گوا رہنا میں بھی غلامِ رسول ہوں شکریہ